سامنے کی سٹوڈنٹس کلاس FSC ICS جنرل سائنس ایک چو سائز نمبر 4.5 question number 12 question میں خود ہی اس نے کہہ دیا use synthetic division کیا کرنی ہے use synthetic division to show that x is the solution of the polynomial and use the result to factorize the polynomial completely question آگیا کہتا ہے x میرا 2 کے ایک پالا ہے مجھے اب ایک فیکٹر بتا دیا ایک فیکٹر کیا اس کا 2 ہے باقی فیکٹر بتانے ہیں یہاں کوششن پہلے کہ وہ نہ بھی کہتا ہے اس کو synthetic division solve کریں ہمیں کرنی پڑنی تھی کیوں قوارڈی کوئین یہ ہوتی ہے x2 اس کا half then without x 3 کے آگے کیا ہے 1 آرہا 2 missing ہے جو نشانی ہے synthetic division لگانے کی اب کیا کریں گے ہم قصہ solve کریں گے x3 کے ساتھ کیا ہے 1 x2 نہیں ہے تو آگیا 0 x ہے minus 7 اور simple 6 x3 کے ساتھ 1 x2 نہیں ہے تو 0 x کے ساتھ minus 7 اور 6 آگیا 2 یہ as it is یہاں پہ آگیا یہ 1 بیسے ہی نیچے اتارتے ہیں ٹھیک ہے 2 1 0 2 plus 0 2 2 0 minus 7 plus 4 3 2 0 minus 6 اور یہ کیا ہو گیا 0 یہ میرے division complete ہوئی اب یہاں سے equation دباہ لکھ رہا ہوں کہ minus 3 plus 2 x plus x2 ٹھیک ہے اس کی factorization کریں x2 minus 3 دو نمبر بتائیں جی ملٹی میں رہو تو minus 3 x ہے plus minus 2 x آئی plus 3 x minus 2 x minus 1 x 3 plus minus minus 3 minus 1 2 آگیا سائن پڑی بیلی کو آگے question ٹھیک ہے x common ہے x plus 3 آگیا minus 1 common ہے x plus 3 آگیا سیم ہے تو x plus 3 کیا ہوگا اور x minus 1 ایک factor ہو گیا total answer میرا کیا ہوگا ایک x plus 3 ایک x minus 1 اور یہ 2 ہے وہاں رہے کیا ہوگا ہاں رہے کیا ہوگا ڈیگا minus تو minus 2 ایک میرا answer یہ ہوگیا کلیر ہے 13 same question ہے ڈیگر ہوگا ڈیگر ہوگا ڈیگر ہوگا ڈیگر ہوگا اور ایک x minus 2 equal to zero ہے کلیر ہے کہ نہیں 1 آئے گا p آئے گا q آئے گا 6 آئے گا یہ x plus 1 ہے نا یہ کیا ہوگا x minus 1 یہ 1 نیچے آیا تو minus 1 into 1 minus 1 ملایا p minus 1 ہو گیا پھر ملٹی بیک ہو آیا minus p plus 1 نیچے کیا آگا q minus p plus 1 پھر کروایا تو minus q minus q plus p minus 1 جب سے add کریں گے تو کیا ہوگا minus q plus p plus minus minus sine bari value کا تو کیا آجے گا plus 5 یہ part میرا ایک remainder ہوگا یہاں سے میری ایک equation بن گئی ہے کیونکہ remainder ہے remainder should equal to کیا ہوتا ہوتا ہے 0 ہوتا یہاں سے میں ایک equation میں zero کر دیا second part x minus 2 کا یہاں سے کیا ہوگا x equal to کیا ہوگا 2 2 1 8 is equal to 0. P is equal to minus 8 by 2. P is equal to minus 4. میں نے اس کیا آرہا ہے لہذا. یہاں گیا ہے P minus 4. اب کیا ہوگا? P کی value minus 4 ہے. یہ minus Q plus P plus 5 is equal to 0. میں نے ان دونوں میں سے کوئی ایک ایک ویڈ اتار دی. values کتنی ہے? P میں نے minus 4 ہے. یہاں کیا ہوگا? minus Q plus 1 is equal to 0. 1 is equal to Q. P اور Q missing تھا. دونوں نے نکر آئے مارے. یہ سب question کمیٹ ہو گئے ہیں. کل ٹیسٹ ہو گئے اس exercise کا آپ کا. 4.5 کمیٹ ہو گئی. 4.6 میں بھی اپنے کوئی question کیے تھا. یہ تھا. چلیں باقی کل continue کرتے ہیں. Thank you.